تین اور پرندے پی ٹی آئی کی چھتری سے اڑ گئے رحمہ خان سے راجہ محمد صلیم نے تحریک انصاف چھوڑ دی محصوب زیلائی جنرل سیکرٹری اور پی پی دو سو ستانوے کی چکٹ ہولڈر سے دراغازی خان سے شہزاد رشید جسکانی اور غالب محموب علی زی نے بھی پی ٹی آئی سے مو موڑ لیا مسلم نیک نون میں شامل نومائی کو میاں والی میں فوجی تنصیبات جلانے توڑ فورڈ کرنے کا معاملہ انصار دہشتگردی عدالت میں پی ٹی آئی خوشاب کے ایمین نے ملک احسان اللہ ٹوانا کی زمانت منظور عدالت نے پانچ لاکھ کے مشلقوں کے ابوری زمانت منظور کر لی یوٹیلٹی سٹورز بھی عوام کو مایوس کر دیا ملتان بھاولپور سمیت جنوب پنجاب کے یوٹیلٹی سٹورز ویران اشیاء خورنوش کی قیمت میں عدم دستیابی بدستور جاری دستیاب اشیاء کی قیمت عام مارکیٹ سے بھی زیادہ آٹا گھی چینی کے حصول کے لیے دیگر اشیاء خریدنے کی شرط یوٹیلٹی سٹورز کا رک کرنے والے سارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ملتان میں مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری آٹھے کی قیمت میں کمی نہ ہو سکی چکی آٹھا ڈیر سو روپے کلو تک فروخت ہونے لگا پیداوار میں بہتری کے باوجود عام شہری ریلیف سے محروم حکومت سے گندن کی قیمتیں کرنے کا مطالبہ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی عوام سمرات سے محروم باولپور رحمل خان میں چانسپورٹ کرایا ایک روپے بھی کم نہ ہوا کم کرایا میں ہرگز گزارا نہیں رکشہ ڈراورز کا صاف جواب ادھر میاں والی کے چانسپورٹرز کو سخت پیغام کرایا کم نہ کرنے پر کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا خوش ربا مہنگائی نے اسادزہ کو بھی پریشان کر دیا کم تنخواہ سے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے جہانیہ کے پروفیسرز نے آئندہ بجٹ میں تنخواہیں بڑھانی کا مطالبہ کر دیا چلڈرن ہسپتال لاہور میں ڈاکٹر پر تشدد ملزموں کی گرفتاری کے باوجود بلا جواز ہر تال ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے عوام بھی اس عزام حگتنے لگے ایک طرف بے بسی اور دوسری طرف بے ہیسی تین روز سے مختلف حزبتالوں کی اوپیڈیز بند مریض اور لوحکین رول گئے لئیہ میں آفٹرنون سکولز کے اسادزہ تنکان آمینے پر سراپ احتجار نوبت فاہ کو تکان پہنچی فوری تنکان ادا کی جائیں مظاہرین کا مطالبہ محکمہ صحت عوام کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام ڈسٹرکٹ ہسپتال بھاولنگر میں دس روز سے ایکسری مشین خراب ہسپتال انتظامیہ کے مطابق مشین ایک دو روز میں ٹھیک کرتی جائے گی نادرہ اوفیس رنگپور میں سہولیات کا فقدان گندگی کے ڈھیر بیٹھنے کے لیے سایا نہ پینے کے لیے ساف پانی واش رومز نہ قابل استعمال سائرن مشکلات سے دو چار ملتان میں ٹوکن ٹیکس نادر ہندگان کے گرد گیرہ تنگ ایکساس جپارٹمنٹ کا ویہاری چوف میں جنرل ہولڈ اپ پندرہ گاریاں بند چالیس کا چالان کاروائیوں کا سلسلہ جاری اکیس ہزار سے زائد پروپرٹی ٹیکس ڈیپولٹرز کی لسٹ بھی سیاد محکمہ سارے قدیمہ ملتان میں ریپٹی ڈیریکٹر اور سب انجینئر کی پوچٹ خالی گریڈ سولہ اور سبسرہ کی دعا سامیات آناتی کی منتظر دفتری امور متاسے ایس ڈی او آر کیالو جی کو اضافی چارج دیا گیا ہے ڈی سی مزفرگرد کی ذرست دارت پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس اشیاء خورنوش کی قیمت وقات سرین و تائم نوٹیفکیشن جاری پرائیس کنٹرول کمیٹی آنر کو پر عمل درامت کرانے میں ناکام شہری پریشان سیکریٹری آرٹی ایری آسط علی سے رحم را خان کے ٹرانسپورٹر کی ملاقات پیٹرول پر ریلیف ملنے کے بعد ٹرانسپورٹ کے قرائیوں میں کمی کا جائزہ ٹرانسپورٹر کے ساتھ ہیئر کنڈیشنر بس سرویس کے قرائیوں کی کمی کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب کی کاوشے رنگ لے آئیں دس برس بعد 45 لاکھ اکر پر کپاس کی کارس اجلاس کے دوران بوائی کی ریپورٹ پیش وزیراعلا کا اجھاری اٹمینان جالی سرائی ادویات کی روک سام کے لیے اوپریشن کا حکم ڈیپورٹی کمیشنر بھکر ڈوکٹر نور محمد ایوان کا مختلف علاقوں کا دورہ کپاس کی بوائی کا جائزہ کہاں فصل کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اقدمات جاری ہیں 29,000 اکر حدث تھا 32,000 اکر پر کپاس کاش ہو چکی وفاقی بجٹ نور جون کو پیش ہونے کا امکان ملتان کے تاجر برادری نے امیدیں لگا لی صدر قومی تاجر اتحاد سلطان محمود کہتے ہیں حکومت ریلیف دے کر عوام دوستی کا ثبوت دے جنوبی پنجاب میں ایسسٹنٹ کمیشنرز فیلڈ میں نکل آئے اے سی لیا اور حارون آباد کے تحصیل ہسپتالوں کے دورے مریضوں سے ملاقات پراہم کرتا تھی بھی سہولیات کا معاینہ ادھر اے سی چوبارہ کا دورہ گورنمنٹ وائز ہائی سکوچ بچوں سے سوالات پوچھے سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن پنجاب سائیما سعید کا دورہ خانے وال پبلک سکول اینڈ کالج میں سپیشل سینٹر کا افتتا سائیما سعید کہتے ہیں بچوں کو بہترین تعلیم دی جائے ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی املا کی فلاح کے لیے اقدامات ڈیٹائر اور مرحوم ملازمین کے واجبات کی ادائی شروع سولہ ملازمین کے لوائکین کو دیر کروڑ روٹے ادا کر دیے گئے لیبر ویل پیر ڈیپارٹمنٹ پنجدوروں کی فلاح کے لیے سرگرب اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویل پیر ملتان مہر نظر سیال کی روحی سے گفتگو کہا مقررہ اجرت تنات دینے پر گزشتہ ماہ ایک سو تائیس فیکٹریان دو سو دس دکانے سین کی خاجہ فرید یونیورسٹی رحمرا خان کا آزاد انجینئرنگ چامیات میں یونیورسٹی سر فہریز میاری تعلیم کے حوالے سے ملت بھر میں تیسرا نمبر عالمی رینکنگ میں 98 نمبر پر رہی جب رمشکت اور انسان سمگلنگ کی روک تھام راجنپور کے علاقے فازلپور کے دانش سکول میں سیمینار مقررین نے انسانی حقوق کے حوالے سے روشنی ڈالی سرٹیفیکیٹس بھی تقسیم وزارت حج کے ذریعہ تمام رحمرا خان میں کیمپ قائم آزمین حج کو سہولیات کی فراہمی کیمپ چھے روز قائم رہے گا حجاج کرام چھے سات اور آٹھ جون کو جدہ روانہ ہوں گے حکومت پنجاب کا ایسا نقدام ایئر ریجسٹریشن کا آغاز احمد پشفر کیا کہ ریجسٹری برانچ میں رش کم ہو گیا شہریوں کو گھر بیٹھے اون لائن ریجسٹری کی سہولت دستیار تعلیمی نظام بہتری کے لئے اقدامات اسلامیہ ہائی سکول خانوال میں ای لائبریری کا استطاع طلبہ کو تعلیمی سرگرمے میں فائدہ ہوگا ڈیپیٹی کمیشنر کی افتتاح تقریب میں گفتگو ملتان میں پاک فوج سے اظہار ایک چرتی محکمہ سوشل ویلپیر کے زیر احتمام ریلی شرکہ کا شہدہ پاکستان کو خراجی عقیدت پیش پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کنارے سائیبان کی خادے اور زرہ یدویات فصلوں کی بہتر پیداوار کی زمانت سائیبان گروپ کے زرہ احتمام کیسان میلی کائنکات بہاولنگر چشتیاں زون کے کستانوں اور ڈیلرز ازراس کی شرکت چیرمن سائیبان گروپ محمد آزم چیما نے فصلوں کو موسمی اثرات سے بچاؤں کے لیے مناسب خادر کے استعمال پر زور دیا کائنات میں کوئی چیز بھی بیکار نہیں بیزیڈ یو شعبہ فوت نے آم کی گھٹلیوں کو بھی کارا مت بنا لیا زائیہ ہونے والی چنوں آم کی گھٹلیوں سے تیل نکالنے کا عمل شروع نیجی کمپنیوں کے تاون سے پلانٹ کائیں کورٹ ادھو چودری آریف سٹیڈیم میں کرکٹ میں لائک تتام پذیر ملنگی کرکٹ کلپ نے فائنل اپنے نام کر لیا فاتح ٹیم کو نقض انام اور ٹروفی دی گئی سائیکل چلاو سہت بناو ماہول کو بھی آلودگی سے بچاؤ دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی آج سائیکل کا عالمی دن منایا گیا شاہین مارکیچ میں سائیکل کے عالمی دن پر بچے سائیکل خریبنے میں مصروف سائیکل بہت کے لیے مفید اور اندن کی بچت کا میں کچھ ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور جون تو آ گیا لیکن گرمی کا نام و نشان نہیں جنوبی پنچاب میں گہرے باتنوں کا راج تونسا سکھی سرور کوٹ عدو لیا سمجھ جنوبی پنچاب کے مقلب شہروں میں بارش موسم خوشگوار بارش سے فیڈر ٹریپ کر گئے بجلی غار موسیقی